اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں شبانہ منیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا میرا یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ میں کچھ ٹین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان ٹین پوائنٹس سمجھے آپ کا ایکزام ہے اگر انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹین آؤٹ آف زیرو لیے تو آپ پسٹ ہیں لیکن اگر آپ نے ٹین آؤٹ آف ٹین نہیں ہے تو آپ فیل ہیں آج میں بات کروں گی انزائیٹی کی لاس ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بہت ریکویسٹ آرہی تھی انزائیٹی کو لے کر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہمیشہ سے پریونشن is better than cure کی پولیسی پر میں بہت یقین بھی رکھتی ہوں اور اس ہر ایک سے کہتی ہوں کہ یہ ایٹی پرسنٹ آپ کے لیے cure بھی ہے اور اگر آپ نے یہ ایٹی پرسنٹ اپنی پریونشن کر لی تو آپ صحت بند ہے ہیلی ہے تو آج میرا ٹاپک ہے انزائیٹی کس طرح ہماری دس ایسی عادتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پلیس 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 میرا یہ ویڈیو اتنا important ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیونکہ پھر آپ judge کریں گے کہ ہم کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انزائیٹی کا شکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی جو ہماری ایک عادت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل موبائل کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں ہے موبائل ہمارے زندگی کا ایک اٹھوٹ یا جسم کا ایک اٹھوٹ انگ ہے کہ اگر یہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میرا موبائل کا ہے جبکہ گزرے وقتوں میں جس طرح ہوتا تھا یہ جس طرح ہم گھبرانے میں دھونڈ رہے ہیں تو یہ رشتوں میں ہوتا تھا کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی فرض ہمیں نظر نہیں آتا تھا یا ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا تھا تو ہم گھبرا جاتے تھے ہم اسے ڈھونڈتے تھے تو جو ہمارا پاس تھا وہ انفرشنٹلی موبائل کے آنے کے بعد وہ جو رشتوں میں کمیونکیشن ہوتی تھی اس میں بہت دوری ہو گئے کیونکہ ہم ورساپ کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے اپنی دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اگر ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے میں خود بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ آج کا پروگرام میرا اپنا سلف اسسسمنٹ بھی ہے اگر دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا ہاں ہوں کی کچھ باتیں ہوں گے اور اس کے بعد سب اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے موبائل اور میلز چیکنگ یہ کس طرح ہمیں انزائٹی کی طرف لے جاتی ہے ریسرچ ہوئی ہے کہ آج کا ہر آدمی اپنے موبائل کو اتنا زیادہ اپنے موبائل سے اٹیچ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے عادت ہو جاتی ہے عادت کیا ہمیں سکونی نہیں ملتا ہمیں سٹریس ہو رہی ہو جی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو میسج کیا ہم بار بار موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں ریپلائی آیا کے نہیں آیا اس کے بعد اگر بار بار جو بزنس پوائنٹ آف یوز ہے جو بزنس پین ہوتے ہیں اگر انہوں نے میلز کی ہوتی ہیں تو وہ بار بار میلز چیک کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کا ہوتا کچھ یہ ہے کہ ہر وقت بار بار تھوڑی دن کے بعد چیکنگ کرنے سے ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا جو ایکشن ہے اس کو ہم بار بار کرنے سے اپنے مائنڈ کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریپیٹیڈ آٹو ریپیٹیشن پر چلا جائے مطلب ہم اپنے مائنڈ کو بجائے ذہن کو بجائے ایک ٹائنڈ کے ساتھ ہر کام ہمیں کرنا چاہیے ہم اپنے ذہن کو اپنے مائنڈ کو خود آٹو ریپیٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں اور لیٹر آن یہ موبائل کی میں نے ایک مثال دیا ہے ورنہ اگر آپ انسائیٹی کے پیشنس کو دیکھیں تو کسی کو ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ ہاتھ دھو رہے ہیں رات کو اگر اپنے گھر کو لک کر بھی دیا ہے تو بار بار جا کے چیک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں لک ہوا کے نہیں ہوا لک ہوا کے نہیں ہوا مطلب کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسائیٹی پیشنس کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے مائنڈ کو ریپیٹیڈ چیکیں میں لگا دیتے ہیں تو ہم اس کو رونگ سگنلز دے لیے ہیں اس کو لونگ لرننگ کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس ایکشن سے یعنی ریپیٹیشن سے بار بار موبائل کو چیک کر رہے ہیں بار بار ایمیل چیک کر رہے ہیں گیمز میں لگے ہوئے ہیں اگر ہم نے کسی کو کر دیا ہے تو ہم اس کو ہمیں سکون نہیں ملا کہ جواب کیوں نہیں آرہا ریپیلائی کیوں نہیں آرہا بہت کیا مسئلہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آپ اپنے مائنڈ کو رونگ سیسنس دے رہے ہیں اور اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک غلط تربیہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کا مائنڈ اوٹو ریپیٹیشن پر چلا جائے گا مطلب ہم نے خود اپنے مائنڈ کو اپنے ذہن کو اپنے موڈ میں ڈال دیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یا ہم علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بریک دیں آپ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ نے اگر ایک میسج کر دیا ہے تو زرہ ٹائم دیں زرہ تحمل زرہ کامنیس کہ آ جائے گا ریپلائی آ جائے گا لیکن یہ جو بار بار ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک غلط ڈائریکشن پر لے جاتا ہے تو میرے پہلے پوائنٹ پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ کو لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کرتے ہم موبائل ہے تو ٹھیک ہے تو وہ پاس ہیں جنہوں نے اپنے آٹو ریپیٹیشن میں اپنے مائن کو نہیں دیا اور یہی سارا کچھ کرتے ہیں ریپیٹیشن کے ساتھ آپ نے اپنے مائن کی غلط تربیت دے دی ہے آپ نے اپنے ذہن کو غلط موڈ میں لے گئے ہیں اور وہ ہے آٹو ریپیٹیشن جس کی وجہ سے وہ آپ اس کو رونگ لرننگ کی طرف لے گئے ٹھیک ہے؟ اور اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہی ہوتے لگتے ہیں ہمیں غصہ آرنے لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہے ہوتے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہم چڑ چڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو موبائل استعمال کریں اس کو اپنے اوپر حاوی یا تاریمت ہونے لیں اچھا دوسرا آجاتا ہے فاسٹ جلدی جلدی کھانا آپ نے دکھا ہوگا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہمیں کچھ سکھایا گیا ہے ہمارے مذہب میں یہ سکھایا گیا ہے سب سے پہلی بات کہ کھانا کھاتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی خاموشی سے کھانا کھانا ہے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے یہ سائنس بھی کہتی ہے آپ ایک فوکس ہوتے ہیں آپ کھانا کھانے ہیں اس کے بعد آپ کا اندر کا مجھے گیا ہے آپ بھی ありا مجھے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ اسے دائنگ تبلا پہے ہم گمھ professionally ہوں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کھانا لیے وے ہوا ہو ہoute ہے ایک طرف ہم لپٹوب ops Trading یا ذرا ہے ہم کھانا کھانا ہے ایک طرف ہم کھانا ہے بڑی توANG گیم سکェل رہے ہوتے ہیں یا facebook پہ لگا خلف یا instاز Rel Perm کمنٹوں لیے ہوتے ہیں کمنٹس کے جواب دیرے ہوتے ہیں لیکن دوسری سائید پر ہم کھانا جس طرح کھانا ہے ہم اپنے کھانے میں آگے سمجھے کہ ہم اس کی مکسنگ کر رہے ہیں مطلب ہم اس میں اتنے انوال ہوتے ہیں کہ اس میں پوزیٹیو نیگیٹیو جو بھی وہ کانٹنٹ ہوتا ہے ہم اتنے انوال ہوتے ہیں کہ بجائے ہمارا جو دیجیشن جو ایک نورمل پروسسس مانگ رہا ہوتا ہے اس کو ہم اوور لیپ کر دیتے ہیں ہماری ذہنی کیفیت سے اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک سائنس ہے سائنس اسی لیے ہے کہ کھانا کھاتے وقت جو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے جو احکامات ہمیں دیئے گئے ہیں اگر آپ اس کو فوکس کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کا جن لوگوں کو کانسٹرپیشن ہو گیا یا پیت کی خرابی یا بہت ساری ایسے پروبلمز ہیں تو آپ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کھانا کھاتے وقت اپنے آپ کو فوکس نہیں رکھتے ایک جگہ پر تو جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کا بہت سارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے ایک طرف ہم اپنے ذہن کو دوسری کام میں لگائے ہیں دوسری فیزیکلی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس عادت کو بدلنا ضروری ہے اگر کس کو یہ پوائنٹ ملا ہے اور کس نے کہا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو بھئی آپ پاس ہو رہے ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں بھئی آپ کے دو پوائنٹ آپ کو مل چکے ہیں تھرڑ ہے ملٹی تاسکیں ملٹی تاسکیں آج کن ہم سب دیکھ رہے ہیں ہم ایک کام نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو ان لوگوں سے جج کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بلکل یہ فضول انسان ہے کام صحیح سے نہیں کرتا ہے فوکس نہیں کرتا ہے لیکن دوسری طرف ہم ان کو سپیریئر سمجھتے ہیں جو ایک ساتھ دو تین کام نمٹا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ کر ایک ہی کام رہا ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کا فوکس ایک ہی کام میں ہوتا ہے لیکن ہم دو تین کام نمٹا رہے ہوتے ہیں اگر اگر میں افیسس کی بات کروں تو ایک بندہ ایک اسائنمنٹ کر رہا ہے تو وہ دوسری اسائنمنٹ کو بھی کرنے پر لگا ہوتا ہے اور کبھی ادھر دھیان دے رہے ہیں کبھی ادھر دھیان دے رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں بچوں کو دیکھیں تو بچے جب ہمارے کرنے بیٹھے ہیں تو ایک ساتھ بہت سارے ہمارے نمٹانا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے میں گھر میں بات کروں ایک طرح وہ کھرچن میں کھوکنگ کری ہوتی ہیں دوسری طرح وہ بچوں کو پڑھانے میں لگی ہوتی ہیں تیسری طرح وہ ڈور بیل ہوتی ہے یا میڈ ہوتی ہے ملٹی ٹیسکنگ آپ کی مائنڈ کے لیے آپ کی اس کی ہیلتھ کے لیے یا میں یہ کہہ سکتی ہوں اس کو بجائے ایک جگہ فوکس کرنے کے آپ بار بار اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ خود سوچیں میں آپ کو کوئی ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ ایک کام کر رہے ہیں پورے دھیان سے کام کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں پورا آپ کا فوکس اس میں لیکن کوئی آپ کو آ کر ڈسٹرپ کریں کوئی آپ کو بار بار ڈسٹرپ کریں یہ کر لو یہ کر لو آپ کیا کرتے ہیں آپ اگدم سے ہائپر ہوتے ہیں آپ حصے میں آتے ہیں تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو برڈن کرتے ہیں اس پر اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں وہ بھی کریں تو ان دا اینڈ آپ خود چرچڑے ہو جاتے ہیں آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں آپ خود سٹریس ہو جاتے ہیں اور جب کوئی کام بھی صحیح سے نہیں ہوتا تو آپ سمجھیں اس وقت تو آپ کا جو بی بی ہوتا ہے وہ کہیں شوٹ ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے ایک وقت میں ایک ہی کام کریں تاکہ آپ کا مائنڈ اس میں فوکس رہے یہ بھی آپ اپنے مائنڈ کو غلط مائنڈ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی انسائٹی کو میں نے کہا بعض افعہ آپ نے دیکھا خواتین چلانے لگتی ہیں بچے جو ہیں وہ ایک طرف موبائل پر لگے میں دوسری طرف ہومورک کر رہے ہیں تو ان کا نہ ہومورک صحیح سے ہو رہا ہوتا ہے نہ وہ جو ان کی لرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ فوکس ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنی انسائٹی کو ٹرگر کریں آپ اس کو ٹرگر پوائنٹ پر لے کر جا رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے تو کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ہوا کیا آپ کی رئے ہو عادت ہے ملٹی تیسکنگ کی یہ آپ کو بدلنا ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے I will remember nature I will remember nature کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ ہمیں اپنے ذہن میں ہم سب کچھ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد ہو ہمیں یہ بھی یاد ہو لیکن کتنا وہ سٹور کرے گا پوری دن کی میں روٹین کی بات کریوں کس صبح سے اٹھے تو پتہ چلا کہ یہ کام کرنا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا اچھا یہ کام میں تھوڑا سا ابھی نہیں کرنا لیکن میں بعد میں کر لوں گی لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سٹور پر سٹور کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ کچھ یاد رہ جاتا ہے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ضروری ہمیں کال کرنی ہوتی ہے بہت ضروری ہمیں کام کرنا ہوتا ہے کسی کو بتانا ہوتا ہے وہ ہم بھونج جاتے ہیں وہ ہم سکپ کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس کو اپنے مائن کے اوٹو ریمائنڈر کو اتنا مطلب اس میں اتنا ڈیٹا چلا جاتا ہے اتنا ڈیٹا چلا جاتا ہے کہ اس میں ایر اڈا جاتا ہے تو اگر آپ کو اپنے ذہن کے اوٹو ریمائنڈر کو ایکٹیو رکھنا ہے اور کوشش آپ یہ کریں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے یا اس وقت کو ٹائم نہیں ہے شام میں کرنا ہے یا تھوڑی دے بات کرنا ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید وہ سکپ نہ ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ضروری اہم کام ہے اس کے ایک شورٹ لسٹ اپنے ذہن میں ریڈی کریں لیکن یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرلوں گا یہ کرلوں گی وہ کرلوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوٹر ریمائنڈر ہوتا ہے وہ ایرر کا شکار ہو جاتا ہے اب یہ پوائنٹ پر کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا تو بھئی آپ نے 10 اوٹ اوف دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں نمبر سکس پر اوور تھنکنگ اوور تھنکنگ کا پیشن سے میں ضرور اس کو ریلیٹ کروں گی کہ آج کر ہر کوئی پیشن ایت ہے ہر کوئی اپنی لئے انہوں نے بہت سوچا ہوا ہوتا ہے اپنی کوئی فیلد سوچی بھی ہوتی ہے یا اپنے آپ کو کہیں رکھا ہوتا ہے اور آپ اس کو اس کو لے کر ایک ہوتا ہے پوزیٹیو تھنکن ایک ہوتا ہے نیگٹیو تھنکن لیکن ان سب کا جنگ اگر آپ اوور تھنکنگ کے روپ میں اگر وہ اختیار کر لے گا تو یہ ایک مومنٹ ایسا آئے گا کہ آپ جب یہاں سے تھکتے ہیں جب یہاں سے تھکتے ہیں تو آپ ہوپلیس ہونا شروع جاتے ہیں ایک پیشن کے لئے آپ کا کام چل رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی جو سپید اس کو مینٹین رکھیں یہ نہیں کہ بہت جلدی میں اوور تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے ہمارا ایکشن ہوتا ہے بجائے اس کو فوکس کرنے کے لئے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو چاہے وہ آپ کا پیشن ہو چاہے وہ آپ کے ڈرینگ ہوں چاہے وہ آپ کے گولز ہوں آپ فیزیکلی تو کر رہے ہیں جب آپ فیزیکلی جو کام کر رہے ہیں اس وقت جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو فوکس کریں تاکہ آپ کا کام بہتر ہو اس وقت ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا اور آپ مستقبل کیے پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں یہ 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 اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ مینٹلی کہیں اور ہیں اور فیزیکلی کہیں اور ہیں تو یہ تھوڑا سا وجہ بن جاتا ہے آپ کے mind کو اس کو بیننس کرنے میں تو اگین وہ ایم بیننس کے شکار ہوتا ہے اور یہ ٹرگر ہوتا ہے آپ کی stress کو اور یہ ٹرگر کرتی ہے آپ کی انزائیٹی کو مطلب میرا یہ پروگرام میں اگین یہ بول رہی ہوں کہ ہم انزائیٹی کے پیشنٹس نہیں ہیں دیکھیں وہ یہ ہماری جو عادتیں ہیں یہ اتنی خطرناک ہیں کہ ہمیں انزائیٹی کا پیشنٹ بنا دی لیٹ نائٹ انگیجمنٹس آج کل تو پوری پوری رات ہنگ آؤٹس ہو رہے ہیں ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں کیفے چاہے کھانا ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے صبح تک کھلی ہوئی ہوتی ہے سارے دن کا کام کرنے کے بعد پہ دل چاہتا ہے ہنگ آؤٹس کرنا شادیاں لیڈ ہوتی ہیں راتوں کو ہماری نیند نہیں ہوتی ہیں اس وقت ہماری لائف سٹائل رہا ہے لیٹ نائٹ انگیجمنٹس بھی دوسرے آنے والے دنوں میں آپ کو stress میں لے جاتی ہے وہی بات ہوتی ہے آپ لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اکثر شادی ہوگئے ایونٹس ہوگئے وہ اتنا ہی لیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو نیندی نہیں آتی مطلب آپ لاکھ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں موبائل لے کر بیچے ہوئے ہوتے ہیں دل بھی جا رہا ہوتا ہے ذہن بھی بوجل ہوتا ہے لیکن نیند نہیں آتی لیکن نیند نہیں آتی ہے ہم بجائے لیٹ نائٹس میں کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اتنا اکتیو اور یہاں سے اتنی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ جو ایک ویسٹ میں دیکھیں ویسٹ آج بھی اس پر بلیف کرتا ہے ان کا دنر تو سات بجے ہو چکا ہوتا ہے اور جو وہاں پر اگر آپ جیپین دیکھیں چینہ دیکھیں تو وہ قومیں اسی لئے آگے بڑھیں ہیں کہ وہ ارلی ٹو بیٹ اور ارلی ٹو رائز ارلی ٹو رائز اور ارلی ٹو بیٹ والی پولیسی اپناتے ہیں اور اللہ تعالی نے دن منایا ہے سب کہتے ہیں کام کرنے کے لئے اور رات بنائی ہے ریلیکش اور سونے کے لئے تو قدرت کے اس سائیکل میں جب آپ اپنے بگاڑ دیں گے اپنے آپ کو تو آپ کا جو برین ہے آپ کا جو ذہن ہے آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو جو دن میں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے اس کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیا رات کو اس کو بجائے ریس دینے کی اس کو ریلیکس کرنے کی آپ اس کو زبردستی جگا کے رکھتے ہیں اور دوسرے دن جب اس نے جاگنا ہوتا ہے تو اس پر وہ ڈل ہو چکا ہوتا ہے اس پر فوکس کرنا ہے اس پر دھیان دینا ہے لیٹ نگ انگیجمس نہیں کرنی اپنی نین پوری کرنی ہے تاکہ آپ فوکس رہیں جس کو کہتے ہیں اپنے ذہن کو رونگ لرنننگس بلکل نہیں دینی ٹھیک ہے نمبر ایت ہے ٹوکسک پوزیٹیویٹی اچھا یہ جب میں نے پڑھا تو یہ میری بھی سمجھ رہے گا ہم کہتے ہیں نا پوزیٹیو ہونا اچھی بات ہے پوزیٹیو ہونا اچھی بات ہے نگیٹیو نہیں ہونا چاہیے لیکن بعض دفعہ یہ پوزیٹیویٹی آپ کے لئے ٹوکسک بن جاتی ہے کیونکہ ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے نگیٹیو پوائنٹس پر آپ دھیان بھی نہیں دیتے یا ہمیں یہ کہہ سکتے ہوں آپ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ خود اتنے یا پھر اور کونفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ٹوکسک پوزیٹیویٹی ہے یہ پوائنٹ میرے لئے بھی بڑا تاجب ہے اور میں نے اس کو بڑا طریقے سے نوڈ کیا گیا کہ اگر کسی چیز کا آپ صرف پوزیٹیو سائٹ دیکھیں گے اور اس کے نگیٹیو سائٹ کو نہیں دیکھیں گے تو فائدے کے بجائے اس کے کیا فائدے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ آپ کو رانگ ڈیسیجنز کی طرف لے جائے گی لیٹر آن آپ رانگ ڈیسیجنز لینا شروع ہو جائیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ تصویر کی دونوں حصے دیکھنے چاہئے نگیٹیو بھی اور پوزیٹیو بھی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے نگیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں اس کے نگیٹیوٹی بھی ہے اس کی پوزیٹیوٹی ہے فیصلہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے اس کے لئے بہت ضروری ہے ٹاکسک پوزیٹیوٹی نہیں ہونا مطلب ہر چیز کو اپنے انداز سے پوزیٹیوٹی کا جو آپ کا اپنا انداز ہے پوزیٹیوٹی کا اس سے نہیں دیکھنا اس کے نگیٹیو پوائنٹس کو بھی ہمت دے نظر رکھنا ہے نائن پوائنٹ ہے ناشکرہ پن ناشکرہ پن یہ ایک میں یہ تو کہتی ہوں کہ یہ زیادتی ہے احسان فراموشی ہے اپنے اس رب کے ساتھ جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہو لیکن بجائے اس کو شکر آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن شکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک ریس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے پاس اگر یہ آگیا ہے تو اب مجھے یہ چاہیے جب وہ ملتا ہے تو اب مجھے یہ چاہیے اس چاہیے چاہیے کہتے ہیں تھانکس گیویں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں آجزی ہونی چاہیے ہمارے اندر شکر ہونا چاہیے کیونکہ جتنی ہم آجزی اور جتنی ہم شکر کرتے ہیں اپنے رب کو اور جو دوسرے ریلیجنز ہیں وہ اپنے لورس کو کرتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ارگت ایک اوراں بن جاتا ہے وہ اوراں آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اوراں آپ کے ذہن کو پور سکون تو رہتا ہے لیکن وہ آپ کو پوزیٹیو رہتا ہے آپ کے اندر ایک سبر ہوتا ہے ایک پیشنس آتا ہے آپ کے اندر ایک تحمل ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوگا لیکن اپنے ٹائم سے اور اگر جو آپ چاہتے ہیں ایک میری چاہے اور ایک تیری چاہے مطلب رب کی چاہے ہوتا وہی ہے جو رب کی چاہے تو اگر ہم اپنی چاہ کو اپنی رب کی چاہ پر ڈیپینڈ کر لیں تو یقین کریں آپ رب تو اپنی چاہ دے گا ہی دے گا لیکن وہ آپ کو آپ کی چاہ بھی دے گا تو یہ آپ یقین کریں یہ پوائنٹس میں نے ایک نون مسلم جورنل سے لیا ہے لیکن ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہم تو مسلم ہیں ہم تو ہر پل ہر لمحے شکر کرنا چاہیے اور بہت کرنا چاہیے سیکھنے آجت طال متول کرنے کی عادت طال متول کرنے کی عادت ہم اس طرح کرسکتے ہیں کسی نے کہا یہ کام کر لے ہم نے کہا اچھا میں کر لوں گا لیکن اگر نہیں جا بچے ہیں بچے اگر وہ ہومورگ کرنے میں اکثر پیلنس کو تنگ کر رہی ہوتے ہیں خاص کر ماں کو تنگ کر رہی ہوتے ہیں تو ابھی نہیں کر رہا ابھی یہ گیم کھیلنے دیں مجھ بڑا ہومورگ کرنا بھول جاتے ہیں کام کی بات کرتے ہو دیکھ لیں گھر میں دیکھ لیں ہم ٹال رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جلدی سے کر دیجئے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں کر دوں گا لیکن ابھی نہیں بہانی کرنے اس سے ہوتا ہے کہ آپ پیچھے جمجمہ ہوتا رہتا ہے جو کام آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ جب وہ سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں مطلب جیسے ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کے گھر میں کوئی event ہے یا آپ نے کوئی dinner رکھا ہوا ہے اور آپ صبح سے کہا جا رہا ہے کہ رات کو سب لوگ آئیں گے یہ تو کر لو لیکن آپ کہتے ہیں اب یہ بہت ٹائم ہے اور جیسے ٹائم کھریب آتا ہے اس سے پہلے آپ کو ہوش آتا ہے کہ بہت سارے کام کریں اس وقت آپ پریشان ہو جائیں اس وقت آپ ٹرگر ہوتے ہیں اس وقت آپ کی انسائیٹی آپ انسائیٹی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ وہ دس عادتیں ہیں یہ وہ میرے دس پوائنٹس ہیں جس میں آپ کو تسائیٹ نہیں مھم Xuہم نہیں کریں ہو انسائیٹی اگر انسائیٹ نہیں ہے تو ہنسہ اپنے دہن اور دماغ کا خیال رکھیں آپ کو خیال کرنے کے لئے ہیں تو آپ بارڈرلائن پر ہیں کوشش کیجئے اپنے ذہن اور دماغ کا خیال رکھیں آپ اس کو رانگ لرننگ دیں گے وہ غلط چیزیں سکھیں گے آپ اس کو اپنے داخل ریپیٹیشن کی طرف لے جائیں گے آپ اس کو سٹریس دیں گے آپ اس کو انسائیٹی کی طرف لے جائیں گے پھر آنے والی زندگی آپ کی مشکل ہو جائے گے اور آپ کے ساتھ آپ کے جو فیملی ہوتی ہیں ان کی کتنی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو سوالنے کے لئے اس کا اندازہ آپ نے کرنا ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا میری انفرمیشن آپ کو کیسے لگی کمنٹ باپس میں جا کہ مجھے اپنے ویوز ضرور شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ حضرت خدمت ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ